انہوں نے کبھی وہ آڈمبر نہیں کیا کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زیڈ پلس میں چل رہے ہیں یا وائی کٹیگری میں چل رہے ہیں نہیں بابا جی کا ایسا نہیں اور کوئی کہانی بہت پرانی نہیں ہے بابا جی نے ان کو پوچھا کہ یہ کیا کھا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوا ہے جسے آدمی آنند فیل کرتا ہے تو بابا جی نے کہا لاؤ مجھے دو اب برامداز جی کو لگا کہ میں کتنی دوں ایک دوں 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 دو اس ٹیم نارملی انف ہو جاتی ہے پر ان کے ہاتھ میں جتنی تھی بابا جی نے پوری لے لی اور پوری کی پوری نگل گئے اس سمعے کے پروفیسر البرٹ کو لگا کہ یہ تو گجب ہو جائے گا کیونکہ اس کا کیمیکل رییکشن سے بابا جی کے مطلب بچنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے لیکن ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے چار پانگ پندرہ بیس پچیس بابا جی کو کچھ بھی نہیں ہوا سوامی جی نیم کرولی جی بلکل یہ جو آپ کی جگیاسہ ہے کہ نیم کرولی بابا ہنمان جی کے اوتار ہیں ایسا ان کے رہتے ہوئے ہی لوگ ان کو اتنی شردہ سے اور اتنی پیار سے مانتے تھے کہ نیم کرولی بابا ہنمان جی کے اوتار ہیں کئی بار بابا جی کو ایک ساتھ دو یا تین جگہوں پر دیکھا جاتا تھا اور نیم کرولی بابا کی جو پرشنسہ ہے ہندوستان کے اندر ان کو جو ماننے والے لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن انتر راشتری اسطر پر آپ کو جان کر کے مطلب بڑا آشرے لگے گا کہ سٹیو جوب جیسے انسان جولیا روبرٹس مارک زکربرگ اور انتر راشتری کتنے ہی لوگ جو ان کے شریعت چھوڑنے کے بعد بھی ان کی سمادھی پہ آئے پریڑنا پائی اور آگے بڑے میرے دیکھے تو بابا جی آج بھی سوکشم شریعت کے مادیم سے آج بھی پریڑنا دیتے ہیں اور آج بھی کئی لوگوں کو مارک درشن دیتے ہیں ان کا آشرم ہے کینچی دام نینی تال میں اتراخند اور ان کے جیون کی ویسے تو کان یہ ہے کہ ان کو برمگیان گیارہ سال کی عمر میں ہی مل گیا تھا اور بابا جی کی شادی بھی گیارہ سال کی عمر میں ہوئی انہوں نے گرس تھی کہ ان کو دو بیٹے بھی رہے ایک بیٹی بچے تو آج بھی پریوار میں ہیں لیکن پچاس سال کے بعد انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا اور چل پڑے ادھیاتمہ کی پورنے یاترہ کے لیے ایک کہانی بابا جی کے ساتھ جو جھڑ کر کے سنائی جاتی ہے کہ نیم کرولی بابا کا نام جو ہے نیم کرولی کیسے پڑا تو بابا جی بیٹھے ویٹھے ٹرین کے اندر اور ٹی سی آئے ٹی ٹی نے اس وقت ٹکٹ سب کا چیک کیا بابا جی کے پاس شاید کوئی ٹکٹ نہیں تھا تو بڑی بیجدی کر کے ان کو کہا کہ تم سادل لوگ یا سنیاسی لوگ یا جو بھی آج کل یہ شبدوں کا پریہوگ ہوتا ہے اب شبد کر کے ان کو گاڑی سے نیچے اتار دیا بابا جی بڑے سادگی سے جس سستان پر ٹرین رکی وہاں پر وہ نیچے اتر کر بیٹھ گئے لیکن وہاں سے ٹرین ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی اب کافی سمیں ہو رہا تھا تب کچھ لوگوں نے آ کر کے ٹی ٹی کو کہا کہ صاحب جس سنت کو آپ نے نیچے اتار دیا ہے اگر آپ اس کو ٹرین میں واپس بٹھا دیں تو یہ ٹرین چل سکتی ہے انہوں نے اس ٹرین کو کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے پہلے تو ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن مرتا کیا نہ کرتا وہ آئے بابا جی کے پاس اور کہا کہ بھائی آپ آ کر بیٹھئے ٹرین آگے تو چلے انہوں نے کہا ایک شرط ہے کہ اب جب یہ جگہ جس جگہ پہ یہ گاڑی رکی ہے تو اس جگہ کا نام جو ہوگا نیم کروڑی اس کا اسٹیشن بنے گا اور کالانتر میں وہاں اسٹیشن بنتا ہے بابا جی وہاں آشرم بھی بناتے ہیں اور یہ نام بابا جی کے ساتھ آجیون جرارہا نیم کروڑی بابا کہنچی دام اسی جگہ میں آپ کو پھر آگے ملتا ہے آج کل تو بابا جی کی کئی آشرم مندہ ون وگر دوسری جگہوں پہ بھی ہو گئے نیم کروڑی بابا تپسیا کے لئے گجرات بھی آئے تھے اور گجرات کے مربی شہر کے اندر مربی وستار کے اندر وابانیا ایک وستار ہے وہاں پر انہوں نے تپسیا کی تھی وہاں پہ بابا جی کا نام تھا تلیہ بابا جی اور بابا جی نے ورندہ ون کے شیطر میں بھی تپسیا کی وہاں ان کا نام کبھی چمتکاری بابا پڑا کبھی ہنڈی والے بابا پڑا تو کبھی لکشمنداز جی کے نام سے بھی پڑا بابا جی کے کارنا میں میں جتنے کہوں آپ کو کم لگیں گے کہ کبھی کبھی ان کی چیزیں دیکھ کر کے بقت اتنے حیران پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا جادو ہے یا کیا ہے لیکن بابا جی صد پرش تھے ان کے پاس کئی صدیاں تھی ہنمان جی کے وہ چلتے پھر تھے آتار تھے ان کے ایک ڈرائیور نے اپنے سنسمر میں کہا کہ ایک دن بابا جی نے رات کو کہا کہ گاڑی نکالو چلتے ہیں تو ڈرائیور نے کہا کہ بیچ میں جو ایک سرک آتی ہے وہاں کا پل ٹوٹا ہوا ہے تو ہم کیسے جائیں گے بابا جی نے کہا تم گاڑی تو نکالو نکل جائیں گے اور اس ڈرائیور کے سنسمروں میں پڑھنے میں آتا ہے کہ جب وہ اسطحان آ جاتا ہے تو بابا جی خود کہتے ہیں کہ تم گاڑی روکنا مت نکال لو اور ڈرائیور کا بڑا آشتراتمک رییکشن ہوتا ہے کہ جب وہ گاڑی اس پیچ میں سے نکل جاتی ہے اور وہ اپنے گنتوی اسطحان پر سمیسر پہنچ جاتے ہیں ایسے کئی انگنت چیزیں ان کے جیون سے جڑی ہوئی بابا جی کی جس سمیں لیلا ہو رہی تھی اس سمیں ہندی فلم جگت کا ایک گانا ہپیوں کے سماعت میں بہت پرچلت تھا اس سمیں ہپیز جو تھے امریکہ کے بھارت آ رہے تھے ہری رامہ ہری کرشنا کی وہ دن گاتے اور خوب سٹے مارتے گانجہ پیتے سموکنگ کرتے اور وہی گانا ہری رامہ ہری کرشنا والا گاتے خوب جم تھے اس جنڈ کے اندر ایک انگریز یہ گانا گا رہا تھا تو گاؤں کی اسطریوں نے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کے سامنے ایسا بدہ گانا مت گاؤ یہ ایک پاون جگہ ہے لیکن بابا جی نے ان ویکتی کو بلا لیا میں بلکل بھومی کا باندے بنا آپ کو کہوں وہ تھے پروفیسر ریچرڈ البرٹ بہت مانے وے پروفیسر تھے جو LSD پر ریسرچ کر رہے تھے امریکہ کے اندر اور یہاں ہپی بند کر کے آئے وے تھے آگے چل کر کے وہ بابا جی کے پاس جب ملے پہلی ملاقات میں تو بابا جی نے ان کو کہا کہ بہت اچھا گاتے ہو گاؤں اور آج بھی اگر آپ پیو ٹیوب پہ ان کے ہنوان چالیسا اور یہ پارٹ سنیں گے تو آشری چکت رہ جائیں گے عدبت ان کی سور ہے عدبت ان کی ایکسپریشن ہے کچھ ورش پہلے ہی اور سنتوں کے لئے ان کے مند میں بڑا پیار تھا بڑی گریبوں کے لئے پیڑا ہوتی تھی اور بھی سنتوں کے ساتھ ان کا وچار ویمرش ملنا جلنا یہ سنسمر ملتے ہیں لیکن اس وستار کے اندر کے لوگوں کے لئے بابا جی جو تھے ایک جیسے پریوار کا مکھیا ہوتا ہے اس طرح سے ہی ان کا ایک اٹیٹیوڈ رہا ان کا ورطن رہا انہوں نے کبھی وہ آڈمبر نہیں کیا کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زیڈ پلس میں چل رہے ہیں یا وائی کٹیگری میں چل رہے ہیں نہیں بابا جی کا ایسا نہیں اور کوئی کہانی بہت پرانی نہیں ہے تو بابا جی کا جنمہ جو ہے گیارہ سپٹمبر انہی سو کو اگزیکٹلی ہوتا ہے اور ان کا شریعت چھوٹنے کا جو سمیہ ہے وہ ہے گیارہ سپٹمبر آئنٹین سیونٹی تری انہی سو تیہتر کو لیکن اس کالکھنڈ کے اندر اگر ادھیاتمک یاترہ دیکھی جائے تو بابا جی کی ایک یاترہ احتیاسک یاترہ ہے اور ان سے ملنے والے کئی راجنیتک لوگ بھی رہے کئی اونچے لوگ بھی رہے لیکن بابا ہمیشہ لوگ پروفائل رہے سامانی جن کے لیے سامانی حط میں رہے اور وشیش میں کوئی بھی آ جائے تو انک شیطر کو انہوں نے بہت محتو دیا کوئی بھی دور سے آیا تو پہلے بتا تھے اس کو روٹی کھلا دو اس کو یہ دے دو اس کو وہ دے دو کھانے پینے کی ویوستہ میں انہوں نے ہمیشہ مانا یہی کارن رہا کہ آج بھی کیچی دام کے اندر انک شیطرہ اور اس طرح کی سیوہ بلکل نرنتر چل رہی ہے اور کیچی دام کا اپنا وکاس ہو رہا ہے نیم کرولی بابا کے ساتھ جو ایک اور انسیڈنٹ روچک مجھے لگتا ہے جو مجھے ویکتیگر تروپ سے کئی جگہوں سے سننے کو ہی ملا کہ یہ ویدیشی بکتوں میں ایرامداز جن کی میں بات کر رہا تھا ہری رامہ رہے کرشنا گاتے ہوئے آئے تو یہ لس ڈی کے اوپر یہ ایک قسم کا ڈرگ ہے اور اسے ہیلیوسینیشن یا آپ کہے کہ کوئی مانسک ایسا اثر پیدا ہوتا ہے اور سٹیم سائز کی وہ ڈرگس لے کر کے اس کو لینا ہوتا ہے تو وہ لیتے ہوئے آ رہے تھے بابا جی نے ان کو پوچھا کہ یہ کیا کھا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوا ہے جسے آدمی آنند فیل کرتا ہے تو بابا جی نے کہا لاؤ مجھے دو اب رامہ رہا جی کو لگا کہ میں کتنی دوں ایک دوں 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 ویسے دو اس ٹیم نارملی انف ہو جاتی ہے پر ان کے ہاتھ میں جتنی تھی بابا جی نے پوری لے لی اور پوری کی پوری نگل گئے اس سمجھ کے پروفیسر البرٹ کو لگا کہ یہ تو گزب ہو جائے گا کیونکہ اس کا کیمیکل رییکشن سے بابا جی کے مطلب بچنے کی کوئی سمباونا نہیں ہے لیکن ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے چار پانچ پندرہ بیس پچیس بابا جی کو کچھ بھی نہیں ہوا تب یہاں پروفیسر ریچرڈ البرٹ نتمستق ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں نیم کرولی بابا سے کہ یہ دوا جو ہم لیتے ہیں اس سے یہ دو چٹ کے اندر ہمیں اتنا اثر ہوتا ہے آپ کو کیوں نہیں ہوا تب بابا جی کے جو شبد اکشار اکشار تو یہ نہیں تھے لیکن میں جس بابنا سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ تم جو اس چیز کو لے رہے ہو ہم اس میں سے برمانند جو ہے نا اس سے سروپری ہے اور یہ اس کے سامنے آنند ہے ہی نہیں یہ سکھ ہے یہ اندریوں کا سکھ ہے اور ہم جس کو کہتے ہیں آنند وہ اندریاتیت ہے تو ایسے کئی قصے نیم کرولی بابا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیم کرولی بابا جی کے پریوار میں آج بھی ان کے پریوار کی لائنیج ہے اور بڑی ونمرتہ سے لوگ ملتے ہیں تو ان سے وہ ملتے بھی ہیں اور اسی طرح کا آنباو اسی طرح کی کوئی کہانی اسی طرح کی کوئی پریڑنا آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیو میں پھر شیئر کریں گے تو اپنی یہ یاترہ بنی رہے گی تب تک کے لئے نمسکار نمونہ رہے